اہم خبر آپ کو دیتے ہیں سپریم کورڈ میں نیب ترامیم فیصلے کا خلاف اپیلوں پر سمات چیف جسٹس کی سربراہی میں پانچ بچی بینچ سمات کر رہا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ نے ریمارکس دیے پریکٹس اینڈ پروسیدر بل کے تفصیلی فیصلے کے بعد نیب انٹرا کوچ اپیل سنیں گے اچانی جینرل بولے سپریم کورڈ نیب فیصلے میں دی گئی ہدایت موطل کرے نیب ترامیم ہمارا قانون ہے اس لیے دفاع کر رہے ہیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ایسی صورت میں ہم اس کیس کو آج نہیں چلا سکتے اہم خبر ہے آپ کو اپڈیٹ کریں اس اہم خبر کے حوالے سے سپریم کورڈ میں نیب ترامیم فیصلے کے خلاف اپیلوں پر سمات کی ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ نے آجر لکھوانا شروع کر دیا ہے حکم نامے میں کہا ہے کہ جہاں آئینی تشریح کا یہ معاملہ ہو پانچ جزی سے کم کیس نہیں سن سکتے اہم خبر ہے آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے آپ کو یہ بتا دیں سپریم کورڈ میں نیب ترامیم فیصلے کے خلاف اپیلوں پر سمات چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ نے آرڈر لکھوانا شروع کر دیا ہے اہم خبر ہے آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس اہم کیس کی سمات آج ہوئی اور سپریم کورڈ میں نیب ترامیم فیصلے کے خلاف اپیلوں پر یہ سمات کی گئی چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ نے آرڈر لکھوانا شروع کر دیا ہے اور متوقع ہے کہ کچھ دیر میں یہ فیصلہ بھی سامنے آ سکتا ہے سپریم کورڈ میں نیب ترامیم فیصلے کے خلاف اپیلوں پر سمات ہوئی ہے اور اس حوالے سے آپ کو یہ بتا دیں گے چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ آرڈر لکھوانا شروع کر دیا گیا ہے اہم خبر ہے آپ کو اب جو اس کو مسترد کر دیا گیا تھا سپریم کورڈ میں نیب ترامیمی بل کیس کے فیصلے کے خلاف اپیل کی سمات ہوئی اٹانوی جنرل نے کہا کہ وفاقی حکومت کے جانب سے مخدوم علی خان کو وکیل مقرر کیا گیا ہے مخدوم علی خان تین نومبر تک چھٹی پر ہونے کے باعث بیرونے ملک ہیں میں عدالت کی معاونت کے لیے دستیاب ہوں وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا کہ میرا کلائنٹ سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے سے متاثر ہوا ہمیں سنے بغیر فیصلہ سنو آیا گیا ہمیں بھی فریق بنایا جائے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے اگر آپ اس حوالے سے نظر ثانی کی اپیل دائر کریں گے تو اس کے سلسلے میں آپ کو انٹرکورٹ اپیل دائر نہیں کرنی پڑے گی آپ کو اپڈیٹ کریں اس اہم کیس کے حوالے سے آپ کوئی بتا دیں فاروق ایچ نائک نے کہا کہ ہمیں سنے بغیر یہ فیصلہ سنو آیا گیا ہمیں بھی اس کیس میں فریق بنایا جائے جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے اگر آپ نظر ثانی درخواست دائر کریں گے تو انٹرکورٹ اپیل نہیں سنیں گے اہم خبر ہے آپ کوئی بتا دیں کہ اس حوالے سے چیف جسٹس کاضی فائزی سا آرڈر لکھوا رہے ہیں سپریم کورٹ میں نیب ترمیمی بل کے اس کے فیصلے کے خلاف اپیل کی سمات ہوئی ہے اور چیف جسٹس کاضی فائزی سا آرڈر لکھوا رہے ہیں